اوہم سبھی بھگ جانوں کو سب پریم نمت آج میں آپ کو سرمت بھگوت گیتہ کی چھٹے ادھیا ہے کہ 41 سلوک پر پروچن سنانے جا رہا ہوں کچھ بھکت لوگ کہتے ہیں کہ ادھیاتمی کنبھاؤں کو بھی بتایا کریں اس وشے پر میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ سرمت بھگوت گیتہ آدھیاتمی گرند ہے اور اس میں پروچن کے دوران ہی اپنے انبھاؤں کو میں بتاتا رہتا ہوں تو اس کی بھی آکھیا سنا کریں آپ لوگ اور الگ سے بھی کچھ کچھ وشیوں پر میں نے ویڈیو بنایا ہے جسے کنڈلنی شکتی پر بنایا ہے الگلگ چکروں کی جاگرن پر بنایا ہے اور انتر کے جو یوگ ہیں کریہ یوگ یا منتر یوگ جسے کنڈلنی شکتی پر بھی ویڈیو بنایا ہے تو آپ وہاں دیکھیں گے اور آنے والے سمیں میں دھری دھری ان بھی جہاں پر کچھ اور ضرورت ہوگی وہ بناتا جاؤں گا سمیں سمیں پر وہ ملتا جائے گا تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 41 سلوک میں بھروان کہتے ہیں پراب اپنے کرتام لوکان ستوہ شاشوات ہی شمہ سوچی نام سرمتام گے یوگ بھرشتو ہو جایا تھے ارجون نے پوچھا تھا کہ کیا اسططی ہوتی ہے یوگ بھرشتوں کی جو انتیم سمیں میں یوگ سے وچھلیت ہو جاتے ہیں اپنے سادھن سے تھوڑا ہٹ جاتے ہیں جن کے کاغرطہ کچھ بھنگ ہو جاتی ہے دھیان کہیں چک جاتا ہے بھکتی کہیں چک جاتی ہے تو ایسے لوگ کی کیا ستی بنتی ہے تو اس وشے پر بھوان بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا دھیان چک جاتا ہے ان کی کیا ستی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جو پنی کرم کرنے والے لوگ ہیں وہ جن لوگوں کو پرابت ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہ جو یوگ بھرشت لوگ ہیں ان لوگوں کو پرابت کر لیتے ہیں جن کو کی پنی کرم کرنے والے لوگ کافی پرابت کرتے ہیں تو یوگ بھرشت والے اشارات بینہ زیادہ پریاس کیے بینہ کوئی بھی پریاس کیے ان لوگوں کو پرابت ہو جاتے ہیں اور وہاں پر بھی آسیمیت کار تک رہتے ہیں ہمارے پریاس کیا ہمارے پرابت کرنے والے لوگ ہیں جسے کی گریبوں کا بھلا کر رہے ہیں کھانا پینا کھلا رہے ہیں پیڑ پودھی لگا رہے ہیں جیو جنتوں کو پال رہے ہیں کنیے خودوا رہے ہیں ہینٹ پمپ لگوا رہے ہیں کھانا کھلا رہے ہیں کپڑے پانٹ رہے ہیں کمبل پانٹ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ چگتسہ کرا رہے ہیں اس طرح سے پرابت کرنے والے لوگ یجیادی کرم کر رہے ہیں انشتہان کر رہے ہیں تو ایسے لوگ جو اس طرح کے کرم کرتے ہیں اس کے پھر سورو انہیں جن لوگوں کی پرابتی ہوتی ہے یہاں پر جو لوگ ہیں جیسے کہ سورگ لوگ اگر بتایا جاتے ہیں کہ ان کی پرابتی ہوتی ہے اب یہاں پرشن کھڑا ہوتا ہے کہ سورگ لوگ ہے یا نہیں پھر سورکارت سمجھ لینا سورکارت ہوتا ہے سورگ اور گاکارت ہے جانا سورگ میں جانا ہی سورگ ہے اور سورگ میں جانے کا مطلب کیا ہوا سکھ کیونکہ بیٹی سورگ میں جانے کا مطلب ہے کہ جب سکھ پاتا ہے تب ہی سورگ میں جاتا ہے سورگ میں جانے کا مطلب ہو گیا کہ سکھ جہاں بہت جڑا گناہ ملتا ہو جہاں آتی ادھک سکھ ملتا ہو وہاں اسٹھان تو آتی ادھک سکھ کا ملتا ہے سورگ میں جانے پر ملتا ہے تو سورگ میں جانے کا ہی لکش جو ہے سورگ اور سورگ میں جب جاتے ہیں یعنی سوہ میں جاتے ہیں تو وہ ایسی اسٹھتی میں سکھ کی پرابتی ہوتی ہے تو جب بھی بیٹی یا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹی مرنے کے بعد ہی سورگ میں جائے وہاں جب بھی سورگ کے بیٹر جائے گا تو وہ مرنے سمانی ہوتا ہے یعنی سانسارک بھوگوں سے جب وہ اپرام ہو جاتا ہے وہ وہاں پر مرنہ ہے یہ ہمارا بھوتک مرنہ ہو کوئی ضروری نہیں ہے سانسارک مرنہ بھی مرنہ تو ہم سانسارک روپ سے مر جائیں یا ہم بھوتک روپ سے مر جائیں یعنی ہم بھاو سے مر جائیں یا واسطہ میں جو ہماری بھوتک مرتی ہو جاتی ہے اس میں بڑا ایک روپانتران ہوتا ہے وہ ایسی مرتی ہو جائے دونوں ہی ستھیتیوں میں سورگ ہم جا سکتے ہیں کیونکہ بھوتک مرتی کے بعد بھی مانودسہ میں ایسا کچھ بہت انتر نہیں پڑتا مانودسہ ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے تو بھوتک ستھی جس میں کی شریر کا بڑا روپانتران ہو جاتا ہے اس میں بھی جب مانودسہ ہماری بھوپ پرابتی کیئی ہے سخ پرابتی کیئی ہے اس وقت بھی ہم سوین میں جاتے ہیں تو اس وقت جو سوین میں جانا ہے وہ سورگ کہلاتا ہے عام طور پر عام جن کی بھاسہ میں پرنتو سادھاک کی بھاسہ میں اور ساستہ کی بھاسہ میں وہ یہ دونوں سمیہ ہی ہے جب ہم سانسارکتہ سے مکھ موڑ لیتے ہیں اور تب جب پرویش کر جاتے ہیں سوین میں لیکن وہاں پر وہ دیش سکھ پرابتی ہی ہے یعنی جو سکھ کے لیے آنند کے لیے جو پریاس کرتے ہیں سانتی کے لیے جو پریاس کرتے ہیں تو ویسے لوگ جب ایسی منودسہ میں پہنچتے ہیں سادھنا میں دھیانی یوگ میں جب ایسی منودسہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ اور دھیان سے سمادھی میں نہیں جا کر کے وہ وہاں سے بھرشت ہونے کے کارن سورگ میں چلے جاتے ہیں پتہ نیدی جی نے اس لئے بھی بھوٹی یوگ کی بات کیا ہے جب دھیان سے سادھک چکتا ہے تو وہاں سورگ میں اتر جاتا ہے وہاں پھر سمادھی میں نہیں جاتا ہے وہاں سورگ آدھی لوگوں میں چلا جاتا ہے کئی لوگ ہیں جس میں سے سورگ آدھی مکھ لوگ ہیں تو یہاں پر بھگوان یہی سنکت دے رہے ہیں کہ وہاں سادھک وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جب چلا جاتا ہے تو حالانکہ اس کا ادیش سکھ بھوگنا تو نہیں تھا لیکن وہاں انعیاس اسے پرابت ہو جاتا ہے جہاں پر کہ سکھ بھوگنے کی منودسہ سے جو لوگ کرم کرتے ہیں وہ جاتے ہیں تو جو سکھ بھوگنے کی منودسہ سے ایسے کرم کرتے ہیں اور جو جاتے ہیں وہے تو وہاں پر بھی سکھ بھوگتے ہیں اور سکھ بھوگنے کارن ان کے وہ کرم پھر جو ہیں وہ چھین ہوتے جاتے ہیں اور جب کرم پھر چھین ہو جاتے ہیں تو وہ وہاں نہیں رہ سکتے ان کا وہاں سے پتن ہو جاتا ہے اور وہ اپنہ پرتیو لوگ پر جنم جاتے ہیں انہیں اس پرتوی کی دھاتل پر آ جاتے ہیں اور یہ دونوں ہی سمیں ہوتا ہے سادھنا کے سمیں بھی اور مرنے کے بعد ایک ہی گھٹنا ہے سادھنا میں دھیان بھی جو ہے وہ مرتو سمان ہی گھٹنا ہے اور مرتو بھی ایک طرح کا دھیان ہی ہے جس میں کہ سب کو جبرن جانا پڑتا ہے جب گرتی مرتا ہے تو اس وقت اس کی اندریاں سمٹ جاتی ہیں اور پھر سنساریتہ کا الوک ہو جاتا ہے اور نہ چاہ کر کے بھی وہ دھیان میں اتر جاتا ہے تھوڑے سمائے کے لئے ایک طرح سے وہ قومہ ہی جیسا ہے ماں اس کو اپنا بودھ نہیں رہتا جبرن اس کو ماں پر لے جائے جاتا ہے پرنتو سادھک کو اپنا بودھ رہتا ہے اور وہاں اپنی منو اکچھا سے ہی اس میں اترتا ہے اور جو یوگ بھرشت ہو جاتے ہیں وہ جو ہیں اپنی اسی واسنہ سکس واسنہ کے کارن ہی وہاں پر اتر جاتے ہیں ہرنہ کیوں وہ وہاں جا کر کے سکھ وہ نہیں بھوگتے کیونکہ سکھ بھوگنے کا ان کا اُددیش شروع سے ہی نہیں تھا جب وہ سادھنا کر رہتے ہیں تب بھی ان کا اُددیش سکھ بھوگنا نہیں تھا تو جب وہ سورگ میں جاتے ہیں یا آنے لوگ چاہے چندر لوگ ہے چاہے برم لوگ ہے جو بھی لوگ ہیں ان لوگوں میں بھی جا کر کے وہاں سکھ نہیں بھوگتے ہیں وہاں کی کامنا ہی نہیں ہوتی ہے سکھ ان کو ملتا رہتا ہے پر وہ بھوگتے نہیں اور اس کارن سے ہی وہاں پر اور سمیت کال تک رہتے ہیں اسی لئے ہاں پر شاہ سوٹی ہی شمہا سبد کا پریوکیا گیا ہے شاہ سوٹی ہی مطلب کی صدا کے لئے پر تو باسطہ میں صدا کے لئے نہیں اور سمیت کال کے لئے کہا جا تو جاہا ہے کہ اور سمیت کال کے لئے وہاں پر رہتے ہیں تو اور سمیت کال کے لئے سادھا وہاں پر رہتے ہیں اور سمیت کال کے لئے سے بھی یہاں ساسوٹی سبد کا پریوکیا ہے سوچی نام سریمتام یہ ہے یوگ بھرشتو ابھی آئے تو وہاں پر جب وہ نہیں بھوگتے ہیں تو پھر وہاں سے ان کا اپنے آپ ہی سادھا پتھا روڑ ہونے کی وجہ سے ہی وہاں سے پھر چیوت ہو جاتے ہیں وہاں سے پھر ہڑ جاتے ہیں الگ ہوئے اور الگ ہو کر کے بھی کہا جنمتے ہیں سریمتام سوچی نام سریمتام گے یعنی ایسے گھر میں گے ہے مطلب گھر میں ایسے گھر میں جو کی پونے کرنے والے لوگ جو ہیں جو سدھ لوگ ہیں جو سریمان لوگ ہیں اور سدھ لوگ ہیں سدھ اور سریمان لوگ کا مطلب ہو گیا کہ وہ بیکٹی جو اپنی سدھ کمائی کھاتے ہیں جو کسی کا حق چھین کر کے نہیں کھاتے ہیں جو سدھ روپ سے کماتے ہیں جن کی بھاونائیں سدھ ہیں جو ست وچن بولتے ہیں نیائے کرتے ہیں ستھ سنتے ہیں ایسے لوگ جو سب کے کلیان میں لگے رہتے ہیں ایسے لوگ سدھ آتما ہیں تو ایسے سدھ آتما لوگوں کے گھر میں اور سریمان جن کا سماج میں سمبان بھی ہے جو ایسا روان بھی ہیں اور جو ودوان ہیں جو سب کو نیک سلا بھی دیتے ہیں اس طرح کے ودوانوں کے گھر میں جہاں پر کی دھرم چرچہ چلتی ہے ستسنگ چلتے ہیں جہاں جس پریوار میں ستسنگ کی چرچہ ہو دھرم کی چرچہ ہو یوگ کی چرچہ ہو ایسے گھر کے سندر واتاوران میں ان کا جنم ہوتا ہے وہ وہاں پر جنم لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے ان کو سادھن میں سویدھا ہوگی جہاں میں چوکے تھے جس جگہ وہ بیچار وہ سکش مواسنا ان کے دماغ میں انکت ہے اور جب وہ وہ بیچار انکت ہے تو وہاں سے جہاں سے ان کی گلتی ہوئی تھی اس گلتی کو صدھار نہ چاہتے ہیں اس کی منودصہ ہوتی ہے کیونکہ توراں تو ان کو اپنی گلتی کا احساس بھی ہو جاتا ہے جو گلتی کا احساس ہو جاتا ہے تو بھیکٹی چاہتا ہے کہ اوہ میں نے یہ گلتی کر دی چھا چلو اس بار میں دیکھتا ہوں ایسی گلتی نہیں کروں گا تو اس لئے ان کو پنہ موقع ملتے ہیں اور اس بار وہ اپنی گلتی کو صدھارتا ہے اس لئے اس کو ایسا باتاورن ملتا ہے ایسا باتاورن اس بار اپلد کراتے ہیں کہ وہ گلتی صدھار سکے اس لئے وہ سچنام سریمتام گے ہے اس لئے سدھ بیقتی سریمان بیقتی کے گھر میں وہ جنم دیتا ہے تو جو برشت جو بیقتی ہوتے ہیں وہ ایسے گھر میں ہوتپن ہوتے ہیں جو پویتر گھر ہے سدھ گھر ہے جہاں لگتار دھرم چرچہ ستسنگر ہوتے رہتے ہیں تو اب وہاں پر اس کو ایک باتاورن ملے گا جس سے کہ وہ اپنا آگے بڑھ سکے گا یہی بھگوان کا ادیش تھا یہاں پر بتانے کا اوہ ماری جو بیقتی